اسلام علیکم ناظرین پروگرام تفتیشی کے ساتھ میں ہوں سلمان قریشی ناظرین لاہور میں ایک بار پھر سے گینگ وار نے تیزی پکڑ لی ہے اور یہ خاندانی دشمنیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی اس میں کون کیا کردار ادا کر رہا ہے اور ان خونی دشمنیوں کی بھین اب تک کتنے افراد چڑھ چکے ہیں کیا کوئی اسے کنٹرول کر پائے گا ریاست اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے یہ دشمنی کا آغاز کیسے ہوا اور اختتام ہونا ممکن ہے یا ناممکن یہ بتائیں گے آج کے پروگرام تفتیشی میں ناظرین اس وقت صحافی برادری کے لیڈر لاہور پریس کلپ کے صدر ارشد انساری صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ لاہور میں ہو کیا رہا ہے کب یہ گینگ وار کا سلسلہ ختم ہوگا کیا اسی طرح چلتا رہے گا انہیں کی زبانی آپ کو سناتے ہیں بہت شکری انساری صاحب آپ نے وقت دیا انساری صاحب آپ سینئر کرائیم ریپورٹر بھی رہے اور جب یہ دشمنی خوفناک دشمنی کا آغاز ہوا تو تب میرے خیال سے آپ کرائیم ریپورٹنگ ہی کر رہے تھے یہ پہلے تو آغاز کیسے ہوا پھر یہ تھم کیوں نہیں سکی اور بھڑتے بھڑتے اب یہ تیسری نسل تک پہنچ گئی کیا وجوہات سمجھتے ہیں اس کے بیچے انساری صاحب شکریہ سلمان صاحب پہلے تو آپ کا وہ آپ بھی جب ہم کرائیم ریپورٹنگ کرتے تھے تو یہ معاملہ حنیفے بابے یاد ہوگا آپ کو ان دونوں کا جو ہے وہ ٹاپ ٹین پیلے ٹاپ ٹین میں وہ لوگ تھے نیفا بابا تاہر پرنسیے ہم کالیا وہ فلان کالیا ترہیش کالیا یہ لوگ سارے بہتے تھے یہ نیفا اور بابا جو ہوتے تھے یہ بلہ ٹرکہ ٹیپو کے والد جو تھے وہ ان کے ملازم ہوتے تھے تقریباً سارے اب چونکہ ادھر سے ٹیپاٹ صاحب تھے ادھر سے یہ تھے اب ان کے آپس میں کوئی اتنی کو دشمنی نہیں تھی یہ جو بابا ہنیفا تھے یہ اس ہی کے بلہ ٹرکہ والوں کے ملازمی ہوتے صحیح اور ان سے کہ یہ اس وقت ہے یہ کوئی سالہ سال یہ تو بات ہے کہ تلخیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی وہ جو تلخیاں شروع ہوئیں تو اس کے بعد بابا ہنیفا جو تھے وہ یہاں سے نکل کے بات صاحب کی طرف جو ہے ان کا ٹیلڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس وقت جو بات تھی کہ یہ ان کے تھروں جو ہے وہ بلہ ٹرکہ والوں کا اس کا مرڈ ہو گیا جب وہ مرڈ ہوا تو اس کے بعد ان کا بھی ہو گیا اچھا یہ وہ سمجھتے تھے کہ اس مرڈر میں بات صاحب تھے لیکن بات صاحب نے اس کو ڈسون کیا کہ یہ میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ تعلق ٹیفی بات کے ساتھ بنا ریا گیا اور اس وقت بھی ڈسون کیا ٹیفی بات کے میرا بالکل اس سے تعلق نہیں ہے یہ انہی کے بندے تھے مجھے اس بارے ان قتل کے بارے میں بالکل نہیں پتا تو یہ وہ سٹارٹ ہے یہ بالکل شروع ہے یہ بالکل شروع آتا ہے جہاں سے وہ قتل ہوئے تو جب بلہ جو قتل ہوا بلہ ٹرکہ والا تو یہ پچے ہدر ہو گئے تو سٹارٹ سے ٹیفی بات اور گوگی بات اس کے اندر ملزم بن گئے پہ فلاں فلاں نے قتل کیا اب یہ تو شروع بات ہیں اب شروع جہاں سے ان کی دشمنی جو ہے وہ مثلا آغاز ہو گیا اس کا آغاز ہو گیا کیا اس وقت کسی نے کوشش نہیں کی کہ یہ دشمنی جو ہے وہ اتنی پھیل سکتی ہے اسے موقع پر ہی ختم کرنے کی کوشش کوئی انتظامیاں انوالو بھی یا لوگوں نے کوئی کوشش کی بڑے سلمان صاحب جب یہ قتل ہوا تو اس کے بعد بہت شہر کے بڑے لوگ پلیس والے بھی یہ بھی لوگ تاکہ یہ معاملہ جو تھم جائے اور یہ مزید آگے دشمنداریوں میں نام تدیل اور لیکن وہ معاملہ تھما نہیں کچھ عرصے بعد جو ہے ٹیپو جس کا خود قتل ہو گیا ایک دوسرے سے آتی بڑے سا فائلنگ کے معاملہ شروع ہو گئے وہ اس کے فیللنگ لگا رہا ہے وہ اس کی فیللنگ لگا رہا ہے ان کے اپس میں انفارمر بھی بڑے تیز تھے گینگ وار شروع ہو گیا گینگ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا جب سٹارٹ ہوئی یہ نقبے کی تاہی سے شروع ہوئی 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 ہے یہ نائنٹی فور تھری یہ تعملہ آپ بات کو یہ کین کریں کہ ستائی سے ٹھائی سال ہو اب کم ستائی سے ٹھائی سال میں کوئی ایسا نہور کا لوگ ہیں جنہوں نے جو یہ شروع بھی کراتے اور ان کی سلائیں بھی کراتے آپ کہ یہاں پہ کتنے گروپ کی قرآن علم پہ سلا ہوئی اور وہ ہو گئی یہ میا اخلاق گھنڈو اور رعیل اسگر وارہ میں سلا ہوئی یہ بڑی خوفناک دشمنی تھی اس میں بھی دنوں لوگ مارے گئے اس میں کہیں مارے گئے ادھر بھی مارے گئے شہر کے لوگوں نے سلا کرا دی اور میا اخلاق گھنڈو صاحب بات میں بچارے اب اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن زہر بیمار تھے لکھو ڈیر والی دشمنی بھی ختم ہوئی پھر وہ بھی ختم ہوئی بابر لکھو ڈیر وہ مرڈر ہو گیا اس کے بعد کیسر بٹر نکل آیا باہر دیکھیں بات یہ ہے کہ لاہور میں میں یہ جو گینگس ہیں یہ کدھر سے آگئے شوٹر ہوں یہ کانا سے گینگس بنتے ہیں یہ گینگس کون مناتا ہے یہ جرم کیسے ہوتا ہے سوالات جو ہیں پولیس پہ اخیر میں پولیس کے اوپر ایک سوالیاں نشان آجاتا ہے آجاتا ہے سوالیاں نشان تو پولیس پہ ہے کہ بھئی یہ گینگس کیسے بنتے ہیں گینگس وارڈ وہ کیوں نہیں ختم کرتے یہ فائرنگ کے تبارلے کیسے ہوتے ہیں ان کے انفارمر کیا بات کرتے ہیں یہ وارڈ کیسے تھمے گی ملزموں کو کیسے کیفر کردار تک پچھائے جائے گا آپ اتنی خوفناک قتل ہوتے ہیں آپ اس کی ایسی افیار دیتے ہیں اور آپ نے بھائی رکوم کے عوض آپ ان کو فیور دیتے ہیں وہ قتل کی بیلے ہوتی ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں کام شروع ہو جاتا ہے پولیس پیسے لیتی ہے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک کمزور قسم کا چلان بنائیں گے جس میں پتہ لگ رہا ہوگا کہ اس میں تو سمینل آ رہی ہے کہ یہ پولیس نے چلان بھی منائے اتنا کمزور وہ خود ہی بتاتا کہ اس میں پیسے انوالو ہیں وہ چلان یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں کتنے پیسے انوالو ہیں یہ اس میں کتنا پیٹی اور کھوکے چلے گئے ہیں وہ بات یہ ہے کہ ان کو سزا ہوئی ہو ایک صحیح سزا ہو جائے ان کو پچیس سال ہو یا یہ کتل کرتا ہے اس کو سزائے موت ہو بلکل ہو یہ شاید اس خوف سے یہ فتم ہو جائے اب اس پچیس دشمنی کو پچیس سے تیس سال گودر گئے دیکھیں بلا وہ گیا پھر ٹیپو گیا پھر ٹیپو کا بیٹا بلاچ چلے تین دن پہلے ٹیپی بات صاحب کے بینوئی شریف آدمی جویز بات صاحب اور وہ بیوی کے ساتھ بیٹھے بچوں کے ساتھ بیٹھے ان کی بیٹی بیٹھے ہے اور وہ اسی کھونی کھیل کا شکار ہو گے جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بات صاحب تک چلے جائیں گے وہ شریف آدمی سنے کوئی اسلا کوئی گنمن کوئی چیز کوئی تلوکی نہیں تھے جویز بات صاحب کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں زندگی میں کبھی شوری بھی نہیں ہوا وہ تاجر رہنما تھے وہ تاجر رہنما تھے اور وہ دیکھیں اور وہ کاروبار کرتے تھے وہ کاروباری شخص تھے وہ کاروبار سے انہوں نے اپنے بچے پانے ہیں ان کے دونوں بیٹے حمزہ بھی اور حیدر بھی انتہائی شریف بچے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں اپنی بیٹی انہوں نے اپنے گھر میں ایس یہ جو ادھائر ہے ان کا مامو وہ ٹی بات صاحب لیکن بات صاحب نے بچےوں کے اس طرف جانے نہیں دیا بات صاحب نے تعلق تھا لیکن ٹی بات صاحب ان کے بچوں میں مامو بھی ہیں لیکن وہ انتہائی پڑے لکھے بچے ہیں انہوں نے اپلے لیول کی پڑھائیاں کی ہیں وکیل بنے بریسٹر بنے یہ ان کے گھر کی تربیت تھی کہ یہ کام چل رہا ہے لیکن انہوں نے بچوں کو بچا کے رکھا آج یہ دیکھیں کہ جویز بات جو ادھائر اینما تھے اور اس شہر میں بڑا اچھا نام سے تھے میں ذاتی نمازی آدمی تھے اپنی ان کی وائپ ہماری بہین بیٹھی ہے ان کی بیٹی پیچھے بیٹھی ہے اور ان کو یہاں دیکھیں نا پہلے نا تو شوٹر تھے پہلے یہاں پہ سلمان ایک کوئی تکردس بھی ہوتا تھا اب بہین بچے بیٹھے ہیں آگا ہم ان کو فائرنگ کر کے مار دیا اور وہ ہماری بہین کو بھی گولیاں دو لگیں بڑا ضرف ہوتا تھا دشمنداروں کا پہلے تو ایسے نہیں کرتے تھے ایسے حملے چھوڑ دیتے تھے وہ اس قسم کی جو فیلنگ لگتی تھی وہ کہتا تھا نہیں یار آج بیوی بچے ہیں نہیں یار پھر کبھی پھر کبھی کرنیں گے لیکن یہ استنی درہندگی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس میں دیکھیں اس فائر میں مجھے بڑے لکونے نظر آئے ہیں کیا اس میں سیون ایٹی نہیں لگتی لگتی ہے اس میں یا ایک سو نو نہیں ہے اس میں اس میں اس میں ایک سو نو بھی شامل نہیں کی گئی اچھا وہ درخواست کے مطن پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا انصاری صاحب آپ کیونکہ سینئر کرائیب ریپورٹر بھی ہیں درخواست ہی اس طرح سے نہیں لکھی گئی میرے خیال سے میں آپ کی بات کو درست سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ جب درخواست پڑھی یا جب فائر درج ہوئی وہ میں نے اس کی جو تحریر پڑھی ہے اس تحریر کے مطابق تو ہی دونوں نہیں تھی جب آپ نے جو تحریر دینی ہے پولیس نے وہی پرچا دے رہے ہیں کہ یہ جب درخواست لکھی گئی کوئی چار پانچ بجے سے کام شروع ہوا درخواست کا تو یہ درخواستیں جو بتایا گیا ہے کہ درخواستیں بار بار تدیل ہوئیں اس میں کئی شکیل بات اور کئی پولیس آتنوں کے نام جو ہیں انہوں نے شامل تھے اب یہ کس جگہ پہ بات ہوئی کس جگہ پہ جا کے ان کے نام نکلے استغاثہ واپس آیا دوسری درخواست ایک عام درخواست گئی یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا وہ لوگ ہونے چاہیئے تھے دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ کسی کو آپ ایسی نومینیڈ کریں گے تو بل آخر کا لازالت تُسے چھوڑ دے گی وہ شواید سے نکل جائے گا آپ کے بعد پکے شواید ہیں تو ضرور اسے نومینیڈ کریں چلان تکڑا بنائیں تاکہ اس کو پچیس سال سدا ہو یا وہ تختہ جار پر لٹک جائے میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو پچا میں نے دیکھا ہے جو آپ اپنے سینئر کرائیم دوٹر ہیں آپ اپنے حصے سے آپ نے اخبار میں کام کیا آپ اپنے تیوی شوز کرتے ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ سلمان وہ پچے میں مجھے تو کافی لکونہ نظر آئے میں کو بکین نہیں ہوں لیکن ایک سینئر ہے ایک صافی ایک کرائیم دوٹر کی حصے سے جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ وہ اتنی اچھی ہے فی آر مجھے لگی نہیں تو یہ چونکہ وہ مدعی ہیں یہ انہیں پتا ہوگا ان کے وقلہ کو پتا ہوگا میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں گواہان ہونے چاہیے تھے ہماری بہن ہے وہ کل کو جب یہ کیس چلے گا ٹرائل میں آئے گا تو جب وہ عدالت میں کھڑی ہوں گی جراہ ہوگی جراہ بڑی خوفناک ہوتی ہے خوفناک ہوتی ہے اور وقلہ جو ہے حضرات وہ بڑے خوفناک سوال کرتے ہیں تو کیا یہ آنا جانا لگا رہے گا اس قتل کے بعد تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قتل کے بعد جو ہے اب اس کو کیسے پرسوق کیا جائے گا کیا یہ شوٹر جو ہیں وہ پولیس کے نرگے میں آئیں گے کیا انہیں سزا ہوگی یا یہ خونی کھیل جو ہے یہ مزید تقوید بگڑ جائے گا کیا یہ شروع ہو جائے گا کام تو ہماری تو یہ دعا ہے اس شہر کے لیے بھی کہ یہ پرانی دشمنداریاں ہیں یہ ختم ہونی چاہیے یہ ختم ہونی چاہیے دیکھیں اللہ نے ان کو لے لیا جبارت صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے بھائی ہے اب ان کا بھی بھائی قتل ہوا ان کا دادا گیا باپ گیا میں ہی سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے ان کا بھی نقصان ہے ان کا بھی نقصان ہے یہ نقصان یہ کہاں سٹاپ ہوگا یہ جوار کدھر کھڑی ہوگی اچھا کون نہیں ہونے دیتا آمن انساری صاحب اور پولیس کا اس میں خاص طور پر کیا کردار دیکھتے ہیں میں بڑی کلیر بات کروں گا ایک تو اس کی تفتیش ہی ہے یہ میں نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے وہ تو گاڑ ہے خود ایک بہت بڑا اس کی او سی یو میں تفتیش ہونی نہیں چاہیے ہونی نہیں چاہیے میں سمجھتا ہوں یہی چار ساتھ لوگ ہیں جو یہ بڑے کاریگر ہیں ان کا ریڈ بہت بڑا ہے ان کا ریڈ بہت زیادہ ہے لیکن جو چہر میں باتیں کتی ہیں بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ وہ والے اور نائس کرائی میں لوگ لگی ہیں جن کا دونوں گروپوں کے ساتھ بات کرتے ہیں دونوں گروپوں کے ساتھ بڑا خیرہ یہ دو طرف کھیل جاتے ہیں انسانی شاہب دیکھنا یہ دونوں طرف کھیلتے ہیں اس کی بات ادھر اس کی بات ادھر کیا یہ دونوں گروپ بے وکوف ہیں یہ بے وکوف یہ بیوک مطلب ہو رہے ہیں یہ دیکھے رہا ہوں کی بات کر رہے ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھٹ صاحب کی تفتیش ہے اس کے کوئی اتنا ہائے پروفائل اچھے انویسٹیگیٹر بنانچہ ہے اس پی کی سربرائی میں وہ سی ای ای کے لوگ داؤ ایک تو اس کے بعد سمجھ آجے گی چاہ یہی سات لوگ تفتیش کر سکتے ہیں باقی یہ چونتیس دار کی انہوں نے یہاں لوگ فور سے کی نہیں ہے اس میں کوئی سپائی نہیں ہے کوئی سپائی نہیں ہے کوئی ایس پی نہیں ہے تو اس قتل کی تفتیش کریں تو اس قتل کی تفتیش بنی چاہیے ان کو پکڑنا چاہیے اور یہ جب پکڑا جائے اور اس شہر کے میں کہتا ہوں یہ گورنمنٹ حکوبران طبقے کو بھی بیٹھنا چاہیے ریاست کو کردار دا کرنا چاہیے ریاست کو بھی اپنا کردار دا کرنا چاہیے آئندہ نسلوں کو بچانا چاہیے وہ جوان بچے ہیں وہ بھی ہیں یہ آئندہ نسل جو ہے یہ جو سرائت کر رہی ہے جسمنی یہ ادھر سٹاپ ہو جائے سٹاپ ہو جائے تو کیسے ممکنے سزائیں ملیں اگر ملزمان کو اس قتل تفتیش بڑی میریٹ پہ ہو ملزمان کیفے کردار تک پہنچیں اس کے بعد جو کچھ ہو گیا ریاست اپنا کردار ادا کریں پولیس اپنا کردار ادا کریں شہری اپنا کردار ادا کریں صافی اپنا کردار ادا کریں اس میں سارے سیگمنٹ قرآن حلہ پہ جا کے میں تو کہتا ہوں مدینہ جا کے بیٹھیں وہاں جا کے ان کی صلاح ہو تاکہ کم از کم اگر کوئی اس کو بریچ کرے تو کم از کم وہ خدا کے سامنے جواب دے ہوگا اس کی پکڑ بھی ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے دشمنی کو یہ بہت ہوگئی اب ہر زبان پہ ناصل لاہور کا تو ہر بچہ ہر بڑا اس کے گھر میں یہی توفق ہے کہ اب کیا بنے گا اب تی بی بڑ کس کو مار جائے گا اب یہ کس کو مار جائیں گے دیکھیں وہ بچے وہ بچیاں مارے بچے اب بڑ صاحب کے بچے ہیں ان کی فیملی ہے کیا وہ گھر میں نظر بند ہو جائیں کیا وہ اپنا کام نہ کریں اپنی پڑھائی نہ کریں اپنی روٹی روزی کے لیے باہر نہ نکلیں کیسے وہ نکلیں گے میں دوسری گروپ کی بیباد کرتا ہوں تو ہو ستا ہے اسلا بھی تھاملے ہاتھوں میں اپنی سیکیورٹی کے لیے تو پھر تو وہ ہوتھامنا پڑے گا وہ ان کی مجبوری لگ گئی ہے اب مجبوری ہے نا باب قتل ہو گیا بات صاحب جب قتل ہوئے ان کے پاس تو گاڑی کے اندر ایک اتنا سس ہوا بھی نہیں تھا کہتے ہیں کوئی لائسنس بھی نہیں تھا نہ کوئی پسٹل ہے نہ کوئی لائسنس جس گاڑی پر فائرنگ ہوئی وہ پرانے موڈل کی گاڑی ہے جا کے دیکھ لیں پوری ست گاڑی کی ہوئی اس میں سے اتنا سی کوئی چیزیں نکلیں چونکہ وہ ان کو یہ تھا ہی نہیں کہ مجھے میرے طرف کھا جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے اب دیکھیں اس پہ ریاکٹ وہ کیسے کرتے ہیں اس پہ ریاکشن تو مجھے تو لگتا ہے اس پہ ریاکشن آئے گا لیکن میری یہ دعا ہے اس پہ ریاکشن نہ آئے اس پہ ریاکشن نہ آئے بچ صاحب کے قاتل پکڑے جائیں وہ صدای موت پہ جائیں اور یہ یہاں تھم جائے اور یہ پھر ایک دوار ایسی بنے کہ آئندے کے بعد کسی کو انقصان نہ ہو ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ اس پہ سیف رہیں ان کے خوف کے سائے ختم ہو وہ گھر سے نکل سکے ہم نے زندگی جیسے اچھا انساری صاحب امیر بلاج کے قتل کیس کا بھی تو کچھ نہیں بنا اس کیس میں بھی انساب پولکس کو دینا چاہیے ایک کام کرنا چاہیے اس پر بھی ہونا چاہیے اگریڈ امیر بلاج کا بھی قتل ہوا اس کے اندر ایک احسن شاہ تھا اس کا مبینہ قتل ہو گیا میں تو اس کو قتل ہی کیوں گا اور اس سب کے سامنے سب آپ نے سٹوریز دیں ہاتھ بنے موں مدہ اٹھا گئی میں سمجھتا ہوں کہ اس قتل سے کس کو پیدا ہوا اس پارٹی کو ایک کو یا بھی کو دیکھنا یہ ہے کہ کس کو پیدا اس کا اور اس قتل کے بچے کیا مرکار تھے کیوں چلا گیا وہ کیوں قتل ہوا اس کو کیوں مار گیا گیا مبینہ تور پہ ہم پہ یہ نہیں کہ سکتے جو انہیں میں بکوا بنایا وہ تو مقابلے کا بکوا ہے اس کے بعد ایک احسن شاہ کی بات کرنا احسن شاہ کی بات کرنا ہے احسن شاہ کی بات کرنا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو ایکٹ پولیس کی طرف سے ایک ہوا وہ بند ہونے چاہیے یہ ریکشن نہیں ہے آپ نے ایک مقابلہ بنایا مبینہ اس مقابل کے بعد آپ نے ایک ایف آئر بھی دی دی اس کے بائی پر بھی دی 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 اس کی بیوی کو بھی بٹھا لیا ٹی فی بارڈ اور گوگی بارڈ کو نامزت کر دیا یہ لہذا ایک مقدمہ آپ جو لیک ہونے کے بعد قتل کی پلیننگ کا یہ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو کیا وہ جو یہ اس مقدمے اور کیا امیر بلاج کے قتل کی تفتیش ٹھیک ہونی چاہیے یا نہیں سب سے پہلے تو وہ ٹھیک ہونی چاہیے ملکل درست سر اس کے بعد بھٹ صاحب کی قتل کی تفتیش ٹھیک ہونی چاہیے جب میں اس میں پولیس کا بڑا اہم کرتا رہا ہے بہت ہی اہم کرتا رہا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج میں یہ بھی کہوں گا امیر بلاج کے قتل کی تفتیش بھی وہاں سے نکال لی جائے او سی او سے نکال لی جائے یہ کوئی سپیشلسٹ نہیں ہے اچھا یہ امیجالی سپیشلسٹ بنے ہوئے ہیں میں بھی سب کو جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں یہ کون تیتنے کاریگرہ ہیں یہ کس دی پر صحت کرتے ہیں کسی کو اٹھایا بند کیا مارا کھٹا اس قسم کا تھر ڈگری ہے کہ پوری دنیا میں نہیں ہوتی اس کے بعد ان کا ریٹ بہت بڑا ہے کتنے اتنے پیسے مانگتے ہیں تو ان کو کوئی لگام جینے والا نہیں ہے ان کو سپورٹ بھی تو ہوگی نا ان ساری صاحب جو دھڑلے کے ساتھ سلمان صاحب ان کو سپورٹ ہے تو یہ بیٹھے میں آپ پچی پچی سال سے ہیں یہ تو ان کو سپورٹ نہ ہو تو یہ کیسے یہاں پہ بیٹھ جائیں ایک بار ہی آپ کو ان کو ہٹا لیں پورا پاکستانی انٹرنیشنل سوارچیں کراتے ہیں یہ لوگ ان کے یہاں نہیں ان کے بار بڑے سوارچیں بٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب کوئی مافی کی شکل اختیار کر دے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو ساہیٹ پہ کریں ان دونوں قتلوں کی تفتیشیں ٹھیک کریں سمجھ آجے گی کیا پتہ لگ جائے گا اس میں ٹی فی بٹن والو ہے گوگی بٹن والو ہے کہ یہاں وہ بے قصور ہیں یہاں پتہ لگ جائے گا کہ انہوں نے جو پچا کریا اس میں کون ان والو ہے یہ بے قصور ہے اصل آپ قصوروار کی طرف نہیں جا رہے ہیں آپ ان کے گھروں کو نومینیٹ کر رہے ہیں ملکل جو بارٹ صاحب بارٹ صاحب جو بتائرے قتل ہوئے ہیں ان کے گھروں گھر کے سامنے ان کا پتہ ہی نہیں تھا آپ ان کے گھروں میں گز گئے ہیں تو یہ خدا وارت خدا کے لیے ان کے گھروں سے نکلیں ان بچوں کو جینے دیں یہ بچے ہیں مل امیر فتحی بچے ہیں مصرم بچے ہیں ادھر حمزہ بچے ہیں ادھر حیدر بچے ہیں سارے بچے تیشتے چوبیشتے ہیں بچے بچے سال کے بچے ہیں کوئی یار ان کو جیلے نہ دیں ان کی پڑھائی کی عمر ہے نہ کہ آپ نے ان کے مونڈوں پر گنیں ڈال دی ہیں اور وہ پیچھے ان کے گھروں میں لگے ہیں بیس بیس چالی 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 گن میں لے کے چلتے ہیں شہر میں کیا اس کا اپیکٹ آئے گا یہ بھی ایک طرح کی قیدی ہوتی ہیں انساری صاحب یہ نظر بندی ہوگی نا یہ نظر بندی ہوگی میں کہتا ہوں یہ دونوں بچے ہیں سموز امیر بلاج ہے امیر بلاج چلا گیا اس کے دونوں بھائی ہیں کیا اس واقعے کے بعد کیا اس کے دونوں بھائی ہیں کیا بھائی صاحب گوگی بھائی صاحب کے بچے باہر کبھی نکل گئے ان کے بھائی نکل رہے ہیں کیا آپ کل یہ تین دن پہلے واقعہ ہوا کیا جویز بھائی صاحب کے بچے بیٹی باہر نکل گئے گی وہ بیٹی اور بیوی ٹرامے سے باہر نہیں آئے گی اتنا خوفنات ٹرام ہے تو وہ بچوں کی تعلیم کیسے دلوائیں گے انہیں آگے کس طرح لے کے جائیں گے یہ تو سب کچھ متاثر ہو رہا ہے سلمان صاحب وہ تعلیم سٹاک ہو گئی ان کا کاربار سٹاک ہو گیا کیسے نکلیں گے یہ لوگ گروں سے ان کو اس کا ڈار ہے آپ کے سامنے آئے تو جو یہ واقعہ ہو گیا اب یہ بہت سنگین واقعہ ہے یہ میں سب سے زیادہ اس میں پولیس کا کردار ہے پولیس کا کردار ہے انہوں کو کون نوٹس لے گا انساری صاحب کون نوٹس لے گا اور کون اسے بہتر کرے گا کون اس پولیس افسران کو سائیڈ پہ لگائے گا کون اس سارے معاملات کو بہتر کرے گا کس کی ذمہ داری ہے ریاست کی ہے آئی جی صاحب کھڑے ہو جائے نا آئی جی صاحب اس کو روز اس کی رپورٹ لیں کہ آیا امیر بلاد کے قتل میں اور آیا جویز بات صاحب کے قتل میں کیا پیش طرفتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن بیٹنگ کریں پولیس سے پکڑیں کہ ہاں بھی بتائیں دی ایجیز کو بٹھائیں کہ بتائیں بھی اس میں ڈوالپنٹ آپ نے کیا کی چور سچ جا کے بتا دیں گے اور مان لیں گے چور سچ نہیں ان دیانتداری سے میں کہتا ہوں انویسٹیگیٹر آپ دیانتداری سے لے کے آئے نا ان سے کہیں بھی انویسٹیگیشن کریں میں ہی سمجھتا ہوں سلمان صاحب جب تک ان دونوں قتلوں کی تفتیش ٹھیک نہیں ہوگی اگر یہ دونوں قتلوں کی تفتیش ٹھیک ہو جائے امیر بلاد کی بھی اور جوید بھر صاحب کی بھی تو یہ شاید پانچ دس پرسن مجھے مینے جائے کہ سٹاپ لگ انساری صاحب وہ بہت سے پولیس افسران کے آپ کے ساتھ تعلقات ہیں آپ رابطے بھی رہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے پولیس افسران موجود ہیں اور وہ کون سے پولیس افسران ہیں جو ان سارے معاملات کو بہتر انداز سے چلا سکتے ہیں اور مزمان کو بھی منظر عام پر لاسکتے ہیں ایسے کوئی نام جو سامنے آپ کے وقت آئیں تو میں ہمیشہ بلال کمینہ صاحب کی تعریف کرتا ہوں اس کی وجہ ہے بلال کمینہ صاحب نے لاہور میں اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان گنور صاحب نے نوکری بڑی صحیح بلال کمینہ صاحب اس کی اس شہر کی بڑی جانتے ہیں اور وہ ایک انتہائی پروفیشنل آدمی ہیں اور بڑا اپرائٹ آدمی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تفتیش وہ بڑا راست خود دیکھیں نگرانی کریں سی سی پیوں کو نگرانی کریں صحیح جب وہ نگرانی کریں گے ان سے انیس بی صاحب کر نہیں سکتے آپ ان کے سوال بڑے مشکل ہوتے ہیں آپ کو جواب نہیں دے سکیں گے پھر وہ تھوڑا سا ان کا لہجہ تلخ ہے اس وہ لہجہ اس لیے تلخ ہوتا ہے کہ وہ جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو وہ انگلی پر ان کے ٹیپ پر چیزیں ہوتی ہیں ان سے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں قتلوں کو آئی جی صاحب کے یہ حکم سی سی پیرو صاحب آپ خود چیف ہیں اس مولیس کے یہ انہوں نے کسی کو نہیں کہنا انہوں نے خود دیکھ لینا ہے تو جیسے ابھی پروگرام میں ہم بتا رہے تھے می آمی جان رسچے صاحب کہ انہوں نے قتلوں کا جو 18 سال 20 سال سے پکڑ ہی نہیں گئے اب ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایف آئی رہے نکلوالی یہ کون لوگ تھے یہ ادم بتا جو پڑی ہوئی ہے یہ ایف آئی رہ کیوں پڑی ہوئی ہے وہ بلا بلا کے ڈی ایس بیس کو ایس بیس کو کھینچنے ہیں اور کھینچنا بی چاہیے وہ 20 سال پہلے قتل ہوا وہ ان کے رو پیٹ کے بیٹھ گئے ہیں ان کے کاتل ہی نہیں پکڑے جاتے ہیں بے بہا ہے انہوں نے ایتنی ایف آئی نے جمع کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی دیکھیں سی 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 بیو صاحب یہ دو جو قتل ہیں ان کی بھی ایف آئی نے سامنے رکھیں ان کی بھی ڈی ڈو ڈے تفتیش دیکھ لیں شاید اگر وہ ڈیریکٹ ٹلین میں انبال ہو جائیں گے شاید کہ پھر اگر تفتیشیں ٹھیک رہا گئے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے بیتر نتائج پر آمد ہوں گے ملزموں کو سزائیں ہوں چلان تکڑے بنیں تاکہ وہ دالت سے بھاگ نہ سکیں اور پھر شاید یہ مجبوری ہو کہ دونوں گروپوں میں کسی سطح بیادے پلا ہوں گے بہت شکریہ ان صاحب ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی سینئر کرائم رپورٹر میاں آبس موجود ہیں انہی کے زبانی جان لیتے ہیں یہ خوفناک دشمنی جو عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے یہ مزید آگے کتنی جانیں نکلے گی یا یہ کہیں پر کبھی تھم بھی سکتی ہے میاں صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میاں صاحب یہ ایک دو خاندانوں کے درمیان چلی آ رہی ہے یہ لاہور کی ایک بہت بڑی دشمنی جس نے ریسنٹلی جوید بٹ بھی جس کی بہن چڑھ گئے کیا سمجھتے ہیں اس میں کہاں پر خرابی پیدا ہوتی ہے کیوں اس دشمنی کی صلاح نہیں ہو پا رہی ہے اور تیسری نسل میں اب منتقل ہو چکی ہے اس میں کون کون خرابی پیدا کرتا ہے کہاں کہاں کرتا ہے اور اب تک یہ کیا کچھ ہو چکا ہے تک کہ یہ دو دھائیاں پہلے یہ دشمنی شروع ہوئی اس وقت جب تی کو ڈرکا والے کا پیٹا جو ٹی کو ٹرکا والے کا پاپ تھا ڈللہ ڈرکا والا وہ قتل ہوتا ہے انہی سو چھرانگے تو اس میں بابا نیفا اور دوسرے لوگ ان کے ساتھ ان کے ذاتی ملازم اور ان کے وفادار ہوتے ہیں صحیح وہ ان کو مارتے ہیں لیکن اس کے مارنے کے پیچھے ایک ریزن تھی ریزن یہ تھی کہ جو گوڈز ٹرانسپورٹ کا کام کرتے تھے ٹرکا والا کرو جس میں امیر او دن اور فپلا ٹرکا والا مشہور ہوا اپنے دور میں کام تو ان کا بہت پہلے چل رہا تھا صحیح تو ان کا گھر تھا شاہ آمی کے قریب وہاں پہ ان کے رشتے دار بھائی پلوان وغیرہ اور دوسرے لوگ ابھی بھی وہیں پہ رہائش ہے تو انہوں نے پہلوانی کا شوق تھا تو انہوں نے اپنے گھر کے آگے جو دے رہا تھا وہ اس میں اکھاڑا بنا رکھا تھا وہ پہلوانی کرتے کہ وہاں اور بھی لوگ جاتے تھے پہلوانی کرتے تھے داؤ پیج لگاتے تھے لیکن وہاں سے پھر بدماشی کا انصر شروع ہوا صحیح تو اس میں جو ان کا مطارب گروپ ہے ٹی فی بٹ گروپ تو یہ ٹی فی اس وقت جو ہے اس کی نیلہ گوبت کے قریب تیروں والی دکان ہوتی تھی اچھا تو اس کا بھائی جو تھا وہ شاہ آمی کا تاجر تھا وہاں پہ کبزے کی جنگ شروع ہوئی وہ اس لیے کہ شاہ آم مارکٹ جو تھی وہ ایسا ایسا بڑھتی گئی پنجاب بھار کی کیا بلکہ پاکستان بھار کی تجارتی سرکرمیوں کا مرکز شاہ آم مارکٹ بڑھیں تو شاہ آم مارکٹ جو ہے وہ اب بھی ایشیا کی سب سے بڑی تجارتی مارکٹ ہے تو اس وقت جب شاہ آم مارکٹ بڑھنے لگی تو پھر کبزوں کا معاملہ شروع ہوا ہے تیفی بیٹ کسی پہ کبزہ کرتا تھا پلاازے پر یا پلاٹ پر تو بلہ ٹکا مالا آگے آجاتا تھا بلہ ٹکا مالا کبزہ کرتا تھا تو تیفی بیٹ آگے آجاتا تھا یہ ہوتے ہوتے اس وقت بلہ ٹکا مالا بیٹا جو ٹپو ٹکا مالا کے نام سے مشہور ہوا وہ جوانی میں قتم رکھ شکا تھا تو اس نے ایک خاتوم سے زیادتی کی تو ریو کے بعد یہ ہوا کہ جو ریفہ بابا تھا جو کار خاص تھا بلہ ٹکا مالے کا تو اس نے ان کو کہا کہ جی آپ لوگ جو ہے وہ گرفتاری دے دیں دو لوگ ٹپو کو گرفتاری دیں اس وقت ڈین اے فرانزیک نہیں ہوتا تھا تو میں آپ کو رہا کروا لوں گا تو جب یہ جیل میں چلے جاتے تو وہ پھر شاید ان کی کیئر نہیں ہوتی وہاں پر یہ اگریسی ہو جاتے ہیں وہاں سے تیفی بیٹ ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے صحیح واپس آگے وہی انیفہ بابا بلہ ٹکا مالے کو مار دیتا ہے کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے اور اس وقت کچھ پولیس اپسنوں کی زبانی کہ وہ جو خاتون جس کے ساتھ ریپ ہوا تھا وہ بابا انیفہ کے دوست کی بین تھی جس کی رنجش بھی تھی اس کو اور پھر جیل میں ان کی دیکھ بات بھی نہیں وہ بھی قریب محلہ تھا لوہاری وہاں کے رہنے والے تھے دونوں بابا شفیق اور بابا انیفہ تو یہ پھر اس وقت جب بلہ ٹکا مالا قتل ہوا تو یہ مشہور ہو گیا یہ الزام بھی ٹی فی بٹ نے اس کو قتل کروایا ہے مقدمے میں بھی نامزد ہو گئے تھا کوئی ویسے معاملات ہیں ویسے تو مقالف کے مقالف دوستی ہوتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن اس لیے زیادہ نہیں چل سکی تھی کیونکہ بلہ ٹکا مالا جب مر جاتا ہے تو اس وقت ٹیپو جو تھا وہ اس میدان میں قدم نہیں رکھنا جاتا تھا وہ اپنے بچوں کو لوگ کر دوبے ہی شفت ہو گیا دوبے ہی چلا گیا تین اس کے بیٹے ہیں جن میں اب ایک تو رہا نہیں امیر بالاج دو رہ گئے تو دوہزار دس میں جب وہ واپس آتا ہے تو ائرپورٹ پر اس کو مار دیا جاتا ہے پھر یہ دشمنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھر پڑھتی جاز دی جاتا ہے لیکن ٹیپو جب باہر بھی رہتا ہے تو اس کا جو گینگ تھا یا جس جو لوگ اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں وہ اپنی کاروانیاں اس کے ثروف کرتے رہتے ہیں صحیح تو دوہزار دس میں جب وہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا امیر بالاج اس کی گتی پہ بیٹھتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کئی بار اب کہنے سننے کی باتیں ہیں کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ جی صلاح ہو جائے لیکن کچھ لوگ درمیان میں ہوتے ہیں جو صلاح نہیں ہونے دیتے جس کی وجہ سے یہ دشمنی بڑھتی جاتی ہے یہ جن کے مفادات مبستہ ہوتے ہیں میاں صاحب جی ظاہر ہے کہ جب قبضے کی معاملات ہوتے ہیں پیسے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں مفادات آڑیا آ جاتے ہیں تو وہ پھر ایک دوسرے کو جو ہے وہ ملنے نہیں دیتے صلاح نہیں ہوتے میاں صاحب پولیس نے بھی اس میں اچھا خاصا کردار ادا کی ہے دیکھیں سلمان صاحب آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں آپ نے فیلڈ ورک میرے ساتھ شروع کیا تھا اور بہت اچھا فیلڈ ورک آپ نے کیا کہ پولیس جو ہے جب دو گروپوں میں لڑائی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے پیسہ کھاتی ہے ایک طرف سے نہیں دونوں طرف سے وہ کھیل جاتی ہے کھیلتی ہے وہ کھیلتی ہے اور ان کو کھلاتی ہے یہ پھر گینگ جو ہیں یہ پھیلتے جلتے جالتے ہیں بڑتے جلتے جاتے ہیں اگر وہیں پہ ان کو سنب کر دیا جائے تو شاید یہ نوبت نہ آئی صحیح اب امیر بالاگ جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے 6-7 ماہ پہلے اس کا جو شوٹر ہے وہ اس کے شوٹر اس کو مار دیتے ہیں موقع پر جو قاتل ہے وہ مر جاتا ہے تو ایک ملزم جو ہے وہ احسن شاہ پکڑا جاتا ہے اب احسن شاہ جو ہے وہ 7 مہینے بعد سلمان صاحب مجھے بتایا کونسی برامدگی تھی جس کے لئے اس کو لے کے رات کی اندھیرے میں جا رہے تھے اور رات کو ہی لے کے جاتے ہیں برامدگی کے لئے برامدگی کے لئے اب اس نے اس کی بیوی اور بھائی کو پسا دیا جو احسن شاہ تھا تو اس کی بیوی کے پاس وہ پیسہ تھا وہ زیبرات جو اس کے بعد میں وہ اس کی احسن شاہ کی ماں نے بھی کہا کہ زیبرات اور پیسے لے کے بھاگ گئی ہے اب میں تو اب بھی یہ اندازہ ہے کہ وہ پولیس کی ہی قسٹڈی میں وہ بھاگ کے کہاں جا سکتا ہے صحیح تو یہ صورتحال ہے اب جو ایف ایار ہوئی ہے اگر جعوید بٹ جو کہ مارے گئے ہیں 3 دن پہلے جعوید بٹ کیسز کی پیروی کر رہے تھے کیونکہ تیفی یہاں پر موجود ہیں وہ ملک سے باہر ہیں تو ان کے کیسز کی پیروی جعوید بٹ کرتے تھے اچھا لیکن بنیادی طور پر بھیک شریف آدمی تھے شریف آدمی تھے نہ کوئی گنمنٹ ساتھ رکھتے تھے نہ کوئی حراؤسمنٹ خلاتے تھے کاروبار بھی وہی دیکھتے تھے کاروبار بھی وہی سبھالتے تھے وہی سارے ماملات تاجروں کے معاملات اچھا تو جعوید بٹ کو جب مار گیا جاتا ہے تو بڑی بحرانگی کی بات ہے کہ گینگسٹر ہیں اور ان کے پاس بکلا کی بھی بڑی تعداد ہے اور خوب جو امیر بالاج کا چھوٹا بائی مصاب ہے وہ بھی بریسٹر ہے بھی بیلکل ایسے ہی اب تیفی بٹ کے پاس بھی بکلا کی کوئی کمی نہیں ہے تو پھر یہ کیا فیاد جو کروائی گئی ہے میں دے فاس سے کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے وہ غلط ہوئی ہے اچھا وہ کیا غلط ہے میاں صاحب اس میں اس میں بتایا گیا ہے کہ جی چار شوٹر دو موٹسائکنوں پر تاکب کرتے ہوئے آتے ہیں جب گاڑی ٹیفنگ میں رکھتی ہے تو دو شوٹر جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں اس میں جاوید بٹ قتل ہو جاتا ہے جبکہ اس کی اہلیہ جو ہے وہ ضخمی ہو جاتی ہے لیکن ان کو چونکہ فائر ٹانگ پر اور ایک بازو پر لگتا ہے تو وہ بچ جاتی ہے ان کی حالت خطرے سے باہر ہو جاتا ہے صحیح تو اب جاوید بٹ کا بیٹا مدائی بان گیا اس نے اپنی ماں کو گواہ رکھا کہ میری ماں ان دو شوٹروں کو شناکت کر سکتی ہے آجی پہ چال لی ہے اچھا ان دو شوٹروں کا جو نام رکھا گیا ہے وہ امیر فتح اور کیسر بات بلکل ہے کیسر بات ان کا رائد ہے ٹیپو ٹکا مالا کی دور سے ان کے ساتھ چلا ہے ان کا نام زد کر دی جائے بھائی اللہ کے بندے جب جدید دور ہے جب سی سی ٹی ٹی وی فوٹیج موبائل لوکیشن سامنے آئیں گی تو یہ جو گیکسٹر ہیں اب کیسر بات ہو گیا مارنے والے سی سی ٹی وی اور لوکیشن کہتی ہے کہ نہیں یہ تو نہیں تھے یہ تو وہاں تھے تو ایف آئر تو فارق ہو گئی ایف آئر قتم ہو گئی آپ کے خیال سے یہ ایف آئر کمزور ہے بہت زیادہ کمزور ہے اس میں ٹی فی بٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہے ایف آئر نا ٹی فی بٹ کو کہہ رہا ہوں والا آج فیملی کو بہت زیادہ فائدہ ہے صحیح نقصان ہے ٹی فی بٹ فیملی کو اس ایف آئر اچھا میاں صاحب یہ پتہ لگتا ہے کہ جہاں پہ وقوع ہوتا ہے شاہ جمال سیگنل پہ وہاں پر لگیا ہے وہ تمام سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں وہ قراب ہیں یہ اس ملک کا علمیہ کہہ سکتے ہیں آپ کے کئی جگہ پہ آٹھ ہزار کے قریب کیمرہ جو ہیں وہ انسٹال کیے گئے ہیں لہور میں لیکن کئی جگہ پہ جو اہم شاعرہ ہیں وہاں پہ بھی نان اپریشنل ہیں تو بدکسمتے یہ رہی کہ زہور الہی روڈ کے قریب کنار روڈ پہ جہاں یہ باقی ہوتا ہے وہ کیمرے نان اپریشنل تھے ان سے کچھ نہیں بلا لیکن اس میں دوسرے شواہد بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں کہ وہ اکبال ٹاؤن میں جواید بات کی ریایت سے اس کی ریکی کر رہے ہیں صحیح تو اکبال ٹاؤن سے لے کے جب وہ فرار ہوتے ہیں غلپورا کی طرف صحیح تو وہ سارے کیمرے جو سراؤنڈن کے کیمرے ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں پولیس نے حاصل کر لی وہاں سے تصویریں اور پکچرز وغیرہ ویڈیوز آ گئیں گے میاں صاحب آگے کیا بنے گا اس خونی دچمنی کا کیا اسی طرح قتل و غارت ہوتی رہے گی کہ یہ تھم بھی سکتی ہے کیا ریاست کو اس میں کردار ادا نہیں کرنا چاہیے جی میں آپ کو گزارش کروں کہ اس وقت مطلب پولیس افیسر اون تو نہیں کر رہے ہیں حکومت بھی اون نہیں کر رہی لیکن ہماری اطلاعات یہ ہیں اور مصدقہ اطلاعات ہیں کہ حکومت اور پولیس نے مل بیٹھ کے یہ تیع کیا ہے کہ اب نہ کوئی گینگ رہے گا نہ کوئی ڈاؤن رہے گا تو اس کے لیے انہوں نے ان لوگوں کو واپس لانا ہے جو باہر بیٹھ کے یہاں گینگ اپریٹ کر رہے ہیں صحیح اس کے لیے آج سے تیمہ پہلے ایک لیٹر انٹرکول کو لکھا گیا تھا صحیح ٹی فی بٹ کی گرفتاری کے لیے لیکن اس کیوں کیونکہ پرسون نہ کیا گیا تو وہ اس پر عمل نہیں ہو سکا لیکن اب یہ جب جوید بٹ قتل ہوتا ہے تو تین دن پہلے میری ایک پولیس اپ سر سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دوبارہ ہم اس کے ریڈ ویرانٹ آسل کر رہے ہیں اور انٹرکول سے دوبارہ درخواست کر کے آپ اس کو لانا ہی لانا ہے اب اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ ٹی فی بٹ صرف آئے گا اور بھی جو گینکسٹر ہیں آئے گا آئیں گے کیسز میں شواہد میں تو ان کو کچھ ملتا نہیں کیونکہ ان کا طریقہ کار یہ رہتا ہے کہ یہ جو بھی کیس کا مدعی بنتا ہے اس کو بارکار دیتے ہیں اس کو نام سے مار دیتے ہیں تو وہ کیس کی پیروی کرنی والا کوئی نہیں ہے لیکن حکومت جب ریاستہ کر لیتی ہے کہ ختم کرنا ہے تو پھر یہ ختم ہوشی ہے اب لگتا ہے کہ آپ کو آگے سے مزید معاملات نہیں ہوں گے مزید کو لپسان نہیں ہوگا گینک وار جسے کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے وہ ایسی بات نہیں ہے جی یہ میں تفسرے اور تجلیے سنتا رہا ہوں کہ گینک وار ایک بار سے پھر شروع ہے پھر گینک وار تو ختم نہیں ہوئی تھی جب سے پاکستان بنا ہے اس لئے گینکس جاری ہیں اور یہ معاملات چلتے رہتے ہیں یہ اس کی ایک کڑی ہے لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ وار زیادہ چلے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرکا والا گروپ کے تیرہ پر آداب تک مارے گئے ٹی وی بات گروپ کا اپنا بندہ پہلا مرا ہے جب یہ بات اور جب حکومت اور ریاست تیہ کر لیتی ہے اور پولیس تیہ کر لیتی ہے کہ ختم کرنا ہے تو پھر میرا نکال کے یہ زیادہ آگے بات سکتے ہیں اب امید ہے کہ پولیس ایکشن کرے گی ریاست نے بھی جو ہے وہ پورا اس میں پردار ادا کرنا شروع کر دیا جی بالکل حکومت نے گرین سیگنل دے دیا ہے اور ریاست اس کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اب یہ گینگ نہیں پڑیں گے پھلیں پھنیں گے نہیں یہ یہی پہ ختم ہو جائیں گے یہی پہ ختم ہو جائیں گے ناظرین جیسے کہ میابی صاحب سینئر صحافی سینئر کرائم ریکورٹر ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے ان کی گکتگو سنی اور ان کا کہنا ہے کہ ان کے ذرائر ہیں یہ کنفرم کیا ہے کہ حکومت اور پولیس اب ایک پیج پر آ چکے ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی جرائم پیش شاہ افراد جو باہر بیٹھ کر یہاں پر قتل و غارت گری کروا رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور انہیں جو ہے وہ بنون ممالک سے پاکستان لاکر سزائے دلوائی جائیں گے اور مزید آئندہ ایسا کوئی نقصان نہ ہونے کی امید جو ہے وہ بتا رہے ہیں امیع صاحب ناظرین عرصہ دراز سے لاہور میں جاری گینگ وار پھر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے جوید بٹ کے قتل کے بعد مزید نقصان کا بھی اندیشہ ہے پولیس اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ بڑے ہی سینئر کرائم ریپورٹر حماد اسلم موجود ہیں بلکل ساتھ میرے میاں عمران عرصہ صاحب جو اس کیس پر بہت گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ان دونوں جو صحافی بھائیوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دشمن جو ہے وہ مزید شدت اختیار کرے گی کیا یہ تھم سکتی ہے اور پولیس کا اس میں کیا کردار ہے سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں جو پولیس کو بہت قریب سے جانتے ہیں اکثر اوقات پولیس افسران کے ساتھ آپ ان کو دیکھتے ہیں اور پولیس اس میں کیا کردار ادا کر رہی ہے کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر رہی وہ حماد اسلم کی زبانی ہم آپ کو سناتے ہیں حماد بھائی بہت شکریہ سر آپ کا بہت شکریہ یہ ایک بہت بھی اساس میٹر ہو چکا ہے کیونکہ گینگ بار ایک بار پھر سے سر اٹھانے لگی ہے اور اس گینگ بار کو روکنے کے لیے ملزمان کو تلاش کرنا ان کی نشاندہ ہی کرنا ان کو گرفتار کرنا پولیس کی اہم ذمہ داری بھی ہے امیر بلاج قتل کیس کے جو مرکزی ملزم ہیں ٹی فی بٹ ان کے بینوئی جوید بٹ اور ان کی بہن کو زخمی کیا جاتا ہے بدقسمتی سے ہم اب پولیس کا یہاں سے کام شروع ہوتا تھا جو کہ انہوں نے نہیں کیا سی سی ٹی وی کیمروز کی مدد سے ملزمان کا راستہ دکھا جا سکتا تھا کن راستوں کو استعمال کیا گیا کن راستوں سے وہ آئے کن راستوں سے وہ فرار ہوئے لیکن پولیس نے جس روز یہ واقعہ پیش آیا تھا یہ تھانوں میں محدود ہو کر رہ گئی تھی تھانوں سے نکل ہی نہیں تھی ایسے چو انچارج انویسٹیگیشن ڈی ایس پی ایس پی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سٹیپ آگے چاہے یہ دس سٹیپ پیچھے آ جاتے ہیں اچھا بڑا واقعہ اور اس میں دیکھا جاتا ہے جو وہ مقدمے میں نام دینا چاہ رہے ہیں کیا وہ ان کے مطابق ہوں گے یا ان کے مطابق ہوں گے جن کا قتل ہوا ہوتا ہے ملزمان نور ہوتے ہیں لیکن پولیس اس میں اثر ہولا داکاری ہوتے ہیں جیسے ان کا کوئی قتل ہوا ہے وہ اپنے نام دے رہے ہوتے ہیں مقدمے کا جو اندراج ہے وہی جھوٹ پر ممبنی ہوتا ہے اور جب چھوٹا پرچا درج ہوگا تو اس کا انجام یہ ہی ہوگا کہ قتل و گھر بڑھتی چلی جائے گی اگر ملزم صحیح ہوں گے شوٹر صحیح پکڑے جائیں گے پولیس اپنا کام اپنا کام کرے مدیان کا کام نہ کرے ان کے مطابق نہ چلے انہوں نے جو نام دے دیئے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کے تاہر تو ان کو آپ تفتیش لے کے چلیں لیکن ہم پہلے ملزم ڈیکلیئر کرتے تھے ہیں مجرم ڈیکلیئر کرتے تھے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے نہیں جی یہ اس مقدمے کا کوئی سروکاری نہیں تھا یہ اس کیس میں ملوی سے نہیں تھا اور پھر وہ بائی دبری ہو جاتا ہے وہ کیس خراب ہو جاتا ہے کیس خراب ہو جاتا ہے اصل ملزمان تک بھی نہیں پہنچ پاتے اسی وجہ سے یہ غلط مقدمات کا اندر آج پہلے تو مدعی کے پاس یہ اکتیار ہوتا ہے کہ وہ درخواست دیتا ہے اس پر مقدمہ درج کیا جاتا ہے لیکن کیا پولیس بھی گائیڈ کرتی ہے انہیں کہ اس طرح سے درخواست لکھی جائے یہ کیا جائے بلکل پولیس کی ہی اس میں یہ قباہت کہہ لیں کہ وہ آجاتی ہے جس میں وہ مزہی کو بتاتے ہیں کہ نئی جی تاڑا مقدمہ احمد کمزور اور انہیت احمد مضبوط ہونے مضبوط ایس طرح ہوئے گا تو سی کہو کہ موقع تے گواہ موجود تھی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا جبکہ وہ کوئی بھی نہیں موقع پہ ہے لیکن ان کو گواہ بنا دیا ہے بنیاد ہی جھوٹ پر ہوگی تو پھر اس مقسمے کا پھر کیس کا حل کیا نکلے گا ملزم لیکن اس کیس میں جو ان کی اہلی ہیں جو بید بٹ کی وہ تو ساتھی موجود تھی وہ ساتھی لیکن جو بتایا جا رہا ہے کہ ان نواسے نواسے تھے وہ تے ہی نہیں اندر وہ بالکل وہ اپوئیر میں تک بھی نہیں ڈالا گیا ہم نے کیوں بار بار ان کو کر رہے ہیں کہ وہ ہیں جس نے دیکھا ہے وہ کافی نہیں ہیں صحیح مگر وہ ہی ہے کہ ختون ہے تو ختون کا جو گواہ ان کے طور پر سامنے آئیں گی تو اس کو وہ اس طرح دیکھ نہیں تکتی کسی کو سامنے بڑے کو بھی لانا ہے بچوں کے ساتھ ان کا بیٹا بھی آ گیا تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا اور پھر انہیں پتا یہ چلا کہ اس میں دو موٹ سائیکل والے آئے اور فرار ہو کے چلے گے سٹوری ساری پہلے ہی پتا ہے ملزم بھی ڈکلیر ہیں مجرم بھی ڈکلیر ہیں لیکن پھر گینک بھر کیوں نہیں رکھ رہی اگر یہ ہی ملزم ہے آپ دیکھیں نا ہمیر بلاج قتل کیس میں تیفی بٹ یہ کینہ منصوبہ بندی میں وہ ملویس ہوگا اس پہ کاروائی پلیس کو کرنی چاہیے پلیس کو اس تک پہنچنا بھی چاہیے صحیح ہے اور پلیس اس تک نہیں پہنچ پا رہی کیوں نہیں رسائی حاصل کر پا رہی کیونکہ وہ بھرونے ملک ہے اور اسی طرح اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دیفی بٹ گروپ کی آپ کہلیں کہ جو سکس سنس ہے انتہائی تیز ہے اس میں یہ دیکھیں کہ انہیں پتہ ہے کہ امیر مصب یہاں نہیں ہے اس کو مقدمے میں نہیں رکھا نہیں رکھا اچھا ایک سو نو میں رکھ سکتے تھے وہ ٹیکنکلی یا انہوں نے یہ اکثر دیا ہے کہ ایک سو نو کچھ نہیں ہوگی دیفی بٹ کو بھی ایک سو نو میں رکھا گیا اس کو بھی ایک سو نو میں رکھ لیتے ان کی انفرمیشن ٹھیک ہے ہم ان کا نام کیوں نہیں لکھوا رہے لیکن اس مقدمے میں جو اصل بات یہ ہے حقائق جو ضرورت ہیں وہ مقدمے کا حصہ بنانے چاہیے تاکہ جس نے یہ ظلم کی ہے جس نے یہ حرکت کی ہے ایک قیمتی جان لے لی ہے اس کو سزا ملے اس کو سزا ملے ٹھیک ہے دوبارہ بات کرتے ہیں مادر صلی اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہے میاں عمران عشت صاحب کی طرف رکھ کرتے ہیں میاں صاحب یہ لہور میں چل کیا رہا ہے آپ بقائدہ اس کو روزانہ کی بنیاد پر ریپورٹ بھی کر رہے ہیں بہت کچھ دیکھ رہے ہیں حالات و واقعات بڑے سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں کیا اس میں کوئی بہتری کی امید نظر آ رہی ہے اب تک سلمان بہتری کی امید تو تب ہوتی ہے جب اس کے لیے کوشش کی جائیں صحیح اگر آپ نے اسلام آباد جانا ہے اور آپ کا رخ ملتان کی طرف ہے تو آپ اسلام آباد دنیا کا چکر لگا کے شاید پہنچ جائیں تو وہ ممکن ہے ادروائز آپ نہیں پہنچ سکتے آپ کو کوئی ایسی آپشن ہی نہیں ہے سیچویشن ایس کہ اس گینگ وار میں مبینہ طور پر سٹیکس بہت آئی ہیں جن لوگوں نے مسائل کو حل کرنا ہے شہر کو پرامن بنانا ہے جن لوگوں نے عام آدمی کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہے اور اس سے بھی بڑی بات کہ وہ تنخواہ دار ملازم ہیں ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آرہی کہ وہ عوام کے ریاست کے نوکر ہیں اور ان کا کام امن قائم کرنا ہے پولس کی بات کر رہے ہیں بھائی ہم اپنا پیٹ کاٹ کر تنخواہ دیتے ہیں ان کو اتنی اتنی بڑی مرات دیتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسی یونی فارم میں میرے محتور شیر کی خال میں کئی بدبخت ایسے بھی ہیں جو دونوں طرف سے کھیل رہے ہوتے ہیں کیا آپ کو نہیں پتا اس معاملے میں کیا چل رہا ہے اور اگر افسران کو نہیں پتا بالخصوص ایم ٹاکنگ آباوٹ سی سی پیو لہور بکر سی سی پیو لہور لہور کا پولیس کی ڈومین میں راج ہے میں بات کروں آئی جی پنجاب کی میں پولیٹیکل سائیڈ پر اگر جاؤں تو میرے ذہن میں میری بہن مریم نواز آتی ہے میں ان کو دیکھتا ہوں تو میری پہلی نظر ان پر پڑھتی ہے یہ تین بڑے انہوں نے اب تک کیا انکو پڑھتی ہے پرابلم is with the stakes کہ آپ نے ابھی ریسنٹلی ارشد انساری صاحب نے بھی ایک بات کی انہوں نے کہا کہ کھدیڑ کے پھینکو ان کو ساروں کو صحیح وہ سی او کے سپائی سے لے کر وڑے افسر تک ساروں کو کھدیڑ کے پھینکو اتنا بڑا یار لاہور میں نائنٹیز کے بعد دوبارہ گینگ وار آیا ہے چپٹر ٹو زیرو ٹو فور کھل گیا ہے گینگ وار کا یہ مزاق نہیں ہوا اور بہت اصلے کو بہت رہی ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ان کو کچھ نہیں کیا ان کو کھدیڑ کر پھینکنا پڑے گا او سی او کے لوگوں کو آپ کو پرسن ایٹو پرسن زی جب تک آپ کھدیڑ کر نہیں پھینکیں گے ان کی جگہ نئے لوگ نہیں لائیں گے فریش بلڈ نہیں لائیں گے سر کیا پولیس اتنی نکمی ہو گئی ہے کہ ان کے پاس یہ پانچ سات افسران کے علاوہ کوئی افسران شکیل بٹ کو تو انہوں نے معتل کر دیا آپ کی بات سن رہی ہے میں لکھ کے دے دیتا ہوں کچھ عرصے میں واپس آئے گا شکیل بٹ آپ کو نظر آئے گا میرا شکیل بٹ سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے میرا مسئلہ ہے کہ میرے شہر کا امن خراب ہوئے شکیل بٹ کے شہر کا امن خراب ہوئے او سی او کے شہر کا امن خراب ہوئے ان کے بچوں نے میرے بچوں نے اس شہر میں پلنا ہے خدا نہ خواستہ یہاں شوٹرز کی باتیں ہو رہی ہیں یا پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ اسی ایسیزار میں شوٹر کی بات ہو رہی ہے میرا کنیجہ کام جاتا ہے سر کہ کسی کے پاس پچاس ہزار روپے وہ اپنی خواہش کے مطابق اس کی ایکسس ہو گئی اس مارکیٹ تک اللہ نہ کرے وہ کسی کے بھی پیسے بھر دے گا کوئی میرے بھر دے گا کوئی آپ کے بھر دے گا کیونکہ دشمنیاں آپ کے بھی ہیں کسی کو میرے افعاد سی مسئلہ ہو سکتا ہے آؤٹکم کیا ہوگا یہاں پر ہم سڑکوں سے لاشیں اٹھاتے رہیں گے ہمارے بچے لاشیں اٹھاتے رہیں گے چلیں دوبارہ آتے ہیں آپ کے بچے لاشیں اٹھاتے رہیں گے کیونکہ جب بچے لاش اٹھاتا ہے تو کسی اپنے کی اٹھاتے ہیں ہمیں اس چیز کا خوف کیوں نہیں ہے why we don't want to make lahore secure ہمیں بتایا گیا lahore safe city ہے ہم نے اربو روپیہ گھرچ کر دیا لیکن نکلا کیا ہے پتا چلا وہ پرپور کے کپڑے lahore is not a safe city یہ جھوٹ ہے مریم بی بی کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے میں گناہ مریم بی بی کے کھاتے نہیں ڈالنا چاہتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ now she is the ruler now this is her job کہ وہ اس کو ٹھیک کریں sir evidence اب کہاں سے آنا ہے آپ نے وہ گاڑی کو دیکھا میں سپورٹ پہ تھا sir آپ کا crime scene unit آرہ ہے آپ کی forensic agency آرہی ہے پولیس گاڑی کو اس محبت کے ساتھ چھو رہی ہے جیسے وہ کسی پارک میں آئی ہے کوئی دروازے کو آت لگا رہا ہے کوئی سٹیرنگ کو آت لگا رہا ہے اور میں نے پوچھا یہ شوائد ختم ہو رہے ہیں مجھے بتایا گیا اندھے چھو کڑے چھوائد لینے نے میں بتاتا ہوں شوٹر جب شوٹ کرتا ہے اگر وہ غلطی سے بھی اس کا گاڑی کو وہ چیز کا رہا ہے اس کا ہاتھ ہال لگ گیا گاڑی کو پوری گاڑی پر کہیں سے آپ کو فنگر پرنٹ مل سکتے تھے آپ بہت آسانی سے آپ اندھے کیمروں کے چکر میں بیٹھ رہے ہیں آپ اس گاڑی سے فنگر پرنٹ اٹھا سکتے تھے یعنی پولیس وہاں لیٹ پہنچی ہے ہیپننگ ہوئی ہے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھے کہ مارا کون گیا ہے پولیس آ گئی ہوئی تھی کارڈن ہو گیا تھا اس پی موقع پر موجود تھا آپ نے اس چواہت ڈسٹروئے کی ہیں آپ نے جب وہ ڈسٹروئے کی ہیں تو اس کا نتیجہ آپ بھکتے ہیں لیکن لاہور میں فرانزک سائنس اور پتہ نہیں کون کون سی سہولی ہے سر فرانزک سائنس اجنسی کا قصور نہیں ہے وہ تو جب آئیں گے تو ایویڈنس لیں گے سر گاڑی روڈ کے سینٹر میں فائر ہو رہا ہے سر فرانزک جب پہنچتی ہے تو گاڑی لیفٹ سائیڈ پہ کھڑی ہے ساجہ ماجہ تاجہ گامہ فیکہ تیلی سارے اس کے اوپر چڑ گئے ہیں سر سب لوگ پولیس آ کر اس کو اس محبت کے ساتھ چھو رہی ہے جیسے نا جانے ماہ پر آپ نے اس کو تبرک لینا ہے سر ایک مندہ اندر منہ پڑا ہے اس کی بیوی زخمی پڑی ہے وہ ایویڈنس میں بیٹھی ہے مائی پرابلم ہے کہ آپ نے ایویڈنس نہیں پروپر کلیکٹ ہونے کی ہے اس میں فرانزک کو قصوروار نہیں سر پہلی ذمہ داری موقع پر پہنچنے والے پہلے جوان کی کیا ہوتی ہے کہ اس نے آ کر ایویڈنس انٹیکٹ کرنا ہے اب آتے ہیں دوسری طرف ایک طرف ہے ٹرکہ والا فیملی دوسری طرف ہے ٹی فی گروپ آپ نے دونوں کو انسکیور کر دی اور خدا نہ خاص تھا اگر یہ ایک دوسرے سے دھر کر حملہ ایک دوسرے پر کرتے رہے جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹی فی نہیں مارا آپ نے ٹی فی کا بینو ہی نہیں مارا آپ نے ٹی فی کو زخمی کر کے چھوڑ دی ہے آپ نے زخمی کر کے چھوڑ دی ہے سو آئی مست بیک پیپل ہوار رولنگ دی نیشن ہوار رولنگ دی سٹی کہ بھائی اس وقت سے ڈریں کہ یہ کانٹا آپ کے گلے میں پانچتے ہیں آپ سے نہ اس کو اندر نگلا جائے نہ آپ اس کپیسٹی میں ہو آپ اس کو تھوک سکیں اور آپ کے وہ لوگ جو ہر ڈیرے دے پرانے میں سر آپ کو پتا ہے نا ہر ڈیرے دے پرانہ کی ہوں دے سر وہ بدبختی پھیلاتا ہے اور وہ ہی انہی لوگوں نے تو یہ دشمنی کو یادہ کچھایا سر پولیس کو آکر آپ تفتیش بھی کرواتے ہیں ان سے وہ ہی تفتیش کرتے ہیں وہ ہی حسن شاہ کو مارتے ہیں وہ ہی موقع پر موجود ہوتے ہیں آپ ہی میں رجی پو جی آپ ہی میرے بچے جیو ہیں ساری پولیس کے پاس دو چار پانچ سات افسران کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے تو پھر ان کو کوئی اوائل ایکس پہ ڈال دیں یا اوائل ایکس سے نئے بندے خرید لیں ناظرین آپ نے سنا میاں عمران عرشت نے بھی بڑی تلخ اور حقیقت کے بہت قریب باتیں کی کہ کس طرح سے امن قائم کیا جا سکتا ہے جو قریب لوگ جن کے مفادات وبستہ ہوتے ہیں خاص طور پر ہمارے کچھ پولیس کے جو لوگ ہیں وہ اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں ان سب کو سائٹ پہ ہٹانا ہوگا اور پھر جا کر امن قائم ہو سکتا ہے اور بہتری آ سکتی ہے اور اس وقت لاہور کی جو صورتحال ہے وہ بڑی افسوسناک ہے دردناک ہے ہم بھی دعا گو ہے کہ ہمارا لاہور جو ہے وہ امن کی طرف جائے وہاں پر کوئی دشمنداری نہ ہو کوئی بھی بچہ اپنے نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتے اپنے دادا کی دشمنی میں اسے گولیوں سے چلی کر دیا جائے یا وہ کسی کا بہنوئی ہو تو اسے راستے میں جاتے ہوئے قتل کر دیا جائے ان بچوں کا کیا قصور ہے جو یتیم ہو جاتے ہیں ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کے چھوٹے بھائی کو مار دیا جاتا ہے ان بچوں کا کیا قصور ہے جن کی والدہ زخمی ہو جاتی ہے تو یہ تمام لوگ کیا قصور کر بیٹھے ہیں وہ خواتین کیا قصور کر بیٹھی ہیں جنہیں بیوہ کر دیا جاتا ہے وہ بہنیں جن کے بھائی چھین لیے جاتے ہیں یہ کون کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں کیا تنازہ ہے یہ سب آپ کو پتا ہے لیکن اس میں کردار کس نے ادا کرنا ہے حکومت نے کردار ادا کرنا ہے ریاست نے کردار ادا کرنا ہے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے ان دشمنیوں کو ختم کروانا چاہیے اور ہم دعا گو ہیں کہ ہمارا لاہور پر امن ہو اور کسی کو نہ کردہ گناہوں کی سزا ہرگز نہ ملے اپنے میزمان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے اللہ نگر بار موسیقی